رحمان وحیم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے پیٹ پیویورز بائی انجینئر ویس اسلام چینل میں آپ کو خوش رامدیر کہا جاتا ہے پروفیشنی میں انجینئر ہونے کے مجھے ایک کبوتروں کا شوق ہے اور اچھے کبوتر بنانے کا شوق ہے تو میں آج آپ کو اپنے گھر کی ایک ٹیڈی مادہ کا شوق کروا رہا ہوں اس کے علاوہ جو لوگوں کو رنگوں کی پہشان نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ رنگوں میں کیا پڑا ہوا ہے کسٹا کی رنگ ہے کسٹا کی آنکھ ہونے چاہیے تو ان کے لیے میں یہ رنگوں پہ سپیشلی جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ اس کو اچھے دیکھ لیں اور وہ سمجھیں گے کسٹا کی رنگوں نے تھی جیسے کہ یہ میں نے اپنی فیمل پکڑی ہے اس کے پہلے تیل ہے تیل کے بعد آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ بریڈنگ رنگ ہے مطلب یہ جتنا زیادہ بڑا وازیہ رنگ ہوگا اتنے ہی اچھا بریڈنگ کبوتر ہوگا ہے جیسے اس کا دیکھیں جی اب اس رنگ کو آپ دیکھیں گھر سے یہ گریہ کلر کا رنگ ہے اور دیکھیں جی کتنا خودا ہوا اور کتنا بڑا رنگ ہے یہ بریڈر کبوتر کی انشان نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں اس کا زمین دیکھیں اس کی اس کی زمین سفید بوس کی ٹائپ کلر کی اس کی زمین ہے اس مادی کی آپ اس گھر سے دیکھیں اس کے زراد کتنے زبردست ہیں اور چمکدار اور کتنی اچھی آنک کی یہ مادی ہے اس کے بعد اینڈ پہ دیکھیں جی اس کا جو اگلا رنگ ہے وہ پنگ کلر کا رنگ ہے پنگیش رنگ ہے مطلب اس کے ایک دو تین چوتھا رنگ ہے وہ پنگیش ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اینڈ پہ دیکھیں ایک اور بلیک کلر سا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ہیلتھ رنگ ہوتا ہے مطلب یہ کبوتر کتنی اپنی ہیلتھ میں کیسا ہے لیکن آپ صاحب نے جب بھی کوئی کبوتر خریدنا ہے اس چیز کو بڑے گوھر سے دیکھنا ہے کہ اس کی جو تیلی کا روخ ہے وہ چونچ کی طرف ہونے چاہیے مطلب میٹر سے چونچ کی طرف جھکا ہوا ہونے چاہیے دیکھیں یہ میرے کبوتر وہ کبوتر ہیں جو میں نے اڑائے بھی ہمیں ہیں ان کے بچے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے اٹھتے ہیں تو اب اس کبوتر کے آنک میں آپ دیکھیں اس مادی کی آنک میں دیکھیں کہ اس کا جو رنگ ہے وہ کتنا واضح ہے اس کے بعد اس کی آنک کا جھکاؤ تیل کا جھکاؤ وہ چونچ کی طرف ہے بیگ کی طرف ہے اس کے بعد زمین دیکھیں کہ ایسی شفاف زمین زراعت والی اوپر پنگ دورہ ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب بھی آپ کو کبوتر سیٹ کریں وہ پنگ دورے میں اچھے تیڈی کبوتر ہوتے ہیں اس کے بعد رنگ اس کا کسی میں پارک کش ہو کراؤں گا ابھی تو صرف کیونکہ میں اکیلا ہوں تو صرف آئیس کا کلوز اپ دکھا رہا ہوں میں آپ کو تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے یہ کیسے اچھے رنگ میں کبوتر ہیں اور آپ لوگوں کو پچان بھی ملے گی کہ اس طرح کے رنگ میں کبوتر لینا چاہیے یہ جو بحث آج کل ہوئی گی کہ رنگ صرف دیکھنے کے کام آتی یہ بغیرہ یہ ٹھیک ہے اپنے جگہ ٹھیک ہے لیکن ہم آنکھ سے اس کی جیسے ہم بندے کی شخصیت کی پچان کرتے اس طرح کبوتر کی بھی پچان اس کی آنکھ سے ہوتی ہے یہ کس بلڈ لائن کس نسل کا کبوتر کی طرح میں پیور ہے تو یہ ویڈیو میں نے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دوستوں بھائیوں کو یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور میرے چینل کو لائک بھی کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس سے بھی اچھے چھے آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی thank you very much so nice